الحمدللہ نحمدہ و نسلم و نسلم على رسول کریم وعلى آلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ وَعُلَمَاءِ مِنَ الْمُحَدِّسِينَ وَمِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَعُلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَجَمِيعِ اَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِينَ أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مِلْكِ بْرِيَ السَّلَاةِ کوئی زبان خموشنا رہے باباد برنبری السلام علیکہ سیدیا رحمت للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَام سیدیا مَكِينَ الْقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ عبابِ زیوکار عوامِ آلِ سُنَّت وَشَّاقَانِ مُصْطَفَى بَسَتْ وَاجِبُ الْإِتْرَامِ عُلَمَاءِ كَرَامِ زَوِلِتِ شَامِ آج کی یہ روحانی وجدانی ایمانی ایکانی محفل پاک بسلسلہ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاض وزیر ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی میری حاضرین اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و مزدور فرمائے کہ احمد والی دن یہی محفل پاک آپ کے لیے ہم سب کے لیے اللہ تعالی بخشش کا وسیلہ بنائے ہر سال کی طرح جمعیت علماء پاکستان کے عدداران نے آج کی یہ فرم احفل صابری کلونی میں جس کا انتظام میں تمام کیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام ساتھیوں کو اور بالخصوص کے والا چرائی صاحب کو کہ جنہوں نے پھر اس دفعہ ہم سب کو ذکر حسین کے لیے کٹھا ہونے کے لیے جمع کیا وقت کی نزاکت کے تحت بہت ہی مختصر ٹائم میں قرآن پڑھا ہے قُلَّا أَسْعَلُكُمْ رب نے فرمایا مابو تم کہہ دو لا أَسْعَلُكُمْ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوال وہ کرتا ہے حضرات جو بندہ ضرورت مند ہو میرا نبی کائنات میں مانگنے کے لیے نہیں آیا بلکہ کائنات میں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے بانٹنے کے لیے آیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ دَالًا فَحَدَا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا مابوپ ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا ہے جس مابوپ کا مقام یہ ہے کہ مابوپ فرمائے وَإِنَّا مَعَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُوتِي اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں کائنات میں تقسیم کرنے والا ہوں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْثَر مابوپ ہم نے آپ کو خیرِ کثیر عطا کر دیا آپ ذرا بھولیں گے تو پھر میں اس بات آگے کروں گا خیرِ کثیر عطا کر دیا خیرِ کثیر اب پتا یہ چلا کہ خیرِ کثیر کیا ہے اللہ نے عطا کیا ہے مصطفیٰ کو خیرِ کثیر اب پوچھنا چاہتے ہیں پھر پہلے ہوتا ہے کلیل کلیل کے بعد ہوتا ہے کثیر جب کثیر آتا ہے تو اس کے بعد پھر خیرِ کثیر ہوتا ہے اللہ سے پوچھ لیتے ہیں اللہ تیرا کلیل کیا ہے خالقِ کائنات میں ارشاد فرماتی ہے وَمَتَعَبْ دُنْيَا کَلِیل فرمائے کل کائنات جو ہے یہ ساری کلیل ہیں زمین آسمان سورت جان ستارے برگ و سمر شجر حجر لیل و نہار دریوں کی روانی سمدوں کی تغیانی بلندی بستی شہر بستی کل کائنات سائستان پاگل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے کلیل کا کوئی انتازہ نہیں لگا سکتا ہے اور میرے رب نے اعلان فرمایا میں نے کلیل نہیں دیا مصطفیٰ کو جس رب کا کلیل اتنا ہے اس کا کثیر کتنا ہوگا اور رب نے فرمایا میں نے کثیر بھی نہیں عطا کیا آتوئی نا کل قو سر مابوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے میرا مابوب مانگنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے آیا ہے منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو ادھر ابھی سٹیش شاکری صاحب کے ساتھ یہ میرے ساتھی اعلیٰ ذات کا کلام پڑھ رہے تھے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا تو آپ نے بھی فرمایا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ایسے نہیں ہے میرے نبی مانگنے کے لیے نہیں آیا کائن آت میں بانٹنے کے لیے آئے لا شاہ لوکم میں تم پر کوئی سوال نہیں کرتا علیہ آجرہ علیہ زمین ہے زمین کا امام تب خردہ ہوتا ہے جب زمین پاپس لوٹتی ہے علیہ زمین پوشیدہ ہے پتہ چلا کیا ہے علیہ نے کیا ہے فرمایا ایمان ملا تو یہ میرے صدقے ملا ہے بولی یہ قرآن ملا ہے تو یہ بھی میں مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے رمضان ملا ہے تو یہ میرے صدقے ملا ہے آفدر الزور سے بولی سبحان اللہ اور میں کہنا چاہتا ہوں میں تقریر کو لمباری کرنا چاہتا اتنا کہنا چاہتا ہوں اور میں رب رحمان بھی ملا تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے میں یہاں پر جی تو چاہتا تھا کہ شیخ احمد صرح حمدی فروغی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجدد الفثانی آپ کی بات کرتا لیکن وقت کی نذاکت کے تحت پھر میں ذرا بات نمبی ہو جائے گی پھر کبھی عرض کروں گا اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں لا سالکم ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ مکمل نہیں کیا ہے لا سالکم علیہ فرمایا میں اس پر کچھ نہیں مانگتا جو کچھ بھی ملا میرے صدقے ملا ہے حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اِلَّا حَرْفِ استِسْنَائِ اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا فرمایا مودد کرو میری اکربہ کے ساتھ ایک ہوتی ہے محبت ایک ہوتی ہے مودد بولیے ذرا بھائی میں بات تب کروں گا جب آپ بولیں گے تو ذرا مودد اور ہوتی ہے محبت اور ہوتی ہے میں آپ کی طبیعت کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا شیر ہونے چاہیے شیر میں ابھی نہیں پڑھوں گا میں قرآن پڑھوں گا ذرا پھر اگر ذوق بن گا تو چشتی فریدیوں شیر بھی پڑھ لیں گے اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا مودد کیا ہے اور محبت کیا ہے میں نے کہا محبت وہ ہوتی ہے اگر مل جائے تو تب بھی ٹھیک اگر نہ ملے تو زندگی پھر بھی بسر ہو سکتی ہے جس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہو لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے مودد مودد ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے مودد ہے جب تک اس کا تعلق اس کا ناتہ اس کا واسطہ پانی سے رہتا ہے تب تک مچھلی زندہ رہتی ہے جب پانی سے جدا آتی ہے ترب ترب کر جان دے دیتی ہے میرے نبی نے فرمایا اللل موددت فلکوربا جیسے مچھلی پانی سے چدا ہو تو زندگی کا پتہ کٹ جاتا ہے اگر تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنا ہے اپنا تعلق واسطہ وشتہ ناتہ میرے مابون کی آر سے جوڑ لو جس کا تعلق ایمان کا پتہ بھی کٹ جائے گا حضرات وقت کی نزاگت کے تحر بس مختصر کر کے ورنہ یہاں پر اگر میں نے گفتگو مکمل طور پر جلسے میں سارا خطاب میں نے کرنا ہوتا تو پھر گھنٹا دو گھنٹے درکار چاہیے تھے مجھے دراما اللی المبدت فی القرباء حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہا وہ اقرباء کون ہے کون ہے نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال علی فرمائے علی اگر چہروں پر نظر دڑا کر دیکھو علی کا نام سن کر جس کا چہرہ مسکر آ جائے سمجھ لینا یہ عاشق اور جس کے چہرے کا رنگ بدل جائے سمجھ لینا منافق ہے اچھا یہ نہیں کہنا کہ یہ نقیبوں کے جملے ہوتے ہیں میں کہا یہ مستدرک شیف کی حدیث پاک ہے قال علی فرمائے فرمائے یہ اقرباء ہے یہ اقرباء ہے اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی اور بات کو آگے بڑھا دوں نا جی پانجھ تن تہائی کو نہیں میں کہا تینوں کی بتا میں کہا نا تو تاسم تھی اینک اتار کے ذرا پڑھنا تھی عشق دا چشمہ لاکے بڑھتے نو پتہ لگ جائے گا کہ پانجھ تن ہینکوران اچھ کے نہیں ہے میں کہا سردی دا موسم تے مدینہ شریف جنہ نہیں ویکھیا اللہ انہوں بھی بھولائے جنہ ویکھ لے اللہ انہوں بار بار بھولائے حضور نے انٹر کے چادر اڑی ہوئی میں کہے چادر کوئی عام چادر نہیں ہے چادر ہو چادر ہے جدین کسمہ را باب جاندہ ہے یو چادر ہے کسے مقام دے فرمائے یا آئیو حلمت دسیر میں قرآن سنکے تسی نہیں بولنا دے کسے مقام دے فرمائے ایو حلمت دسیر ملکم اللہ میں کہے چادر ہوئی یہ کسمہ اللہ رب العالمین نے چاہیانے لیکن انداز مختلف نہیں دا حضور چادر اڑ کے بیٹھے ہوئے میں کہے چادر ہوئی ہے لیکن چادر اڑ کے جو تو حضور بیٹھے تھے ادھر چادر اچانک حسین پاک آگئے حضور علیہ السلام نے چادر اٹھائی اور میں حسین داخل ہو جائے اچھا میں گل کرنے تو پہلے میں گل تو انداز ملکم گل یاد رکھے یہ چادر حضور دی انہی وڈی سی کہ حضور علیہ السلام اگر سر مبارک دھک دے پیر مبارک ننگی ہو جاندے سن پیر مبارک دھک دے سر مبارک ننگا ہو جاندہ سی بیکھنا چادر ہوئی ہے لیکن حسین آئے چادر پوری پھر حسن پاک آگئے چادر پوری میں گئے پھر چل دی ہیں چل دی ہیں سیدہ تیبہ طہرہ نیرہ منورہ راکہ ساجدہ علمہ فاضلہ حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ آپ تشریف لے آئے ہیں حضور نے چادر اٹھائی فرمائے بیٹی تم ہی داخل ہو جائے اچھا پہلے نبی پاک سن پھر حسین پاک آگئے پھر حسن پاک آگئے پھر سیدہ پاک آگئے کتنے ہو گئے چار ہو گئے میں کہا چل دے چل دے پیچھے حضرت علی بھی آگیا باب علی مخی مصطفی دعباد مصطفی وزیر مصطفی مشیر مصطفی امام المتاقین برحان اللہ شکین حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جو دعائیں مرے معبوب علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو گئے یہ آردہ چیرہ تکن لگ بے میں کہا پڑی گلے جو مابوب دا چیرہ وے کیا اے مصطفی دا چیرہ اوہ چیرہ جنہوں شدہ وے کھڑے حرمان عبت تو ہے میں کہا علی پاک دا چیرہ اوہ چیرہ جس نے میرے نبی پاک سکر دیکھتے پہنے میرے نبی دیا نگاوہ مازاق دی اٹھیاں نے علی دے چہرے دے لگیاں نے مومنہ دی ما اممہ جی آئیشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جناب بندہ نعرے تطبیر نعرے مسالت ماشاءاللہ خطیبِ حازہ جلوہ فکرن ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ علمائی آل سنتی خیر فرمائے اور انہاں دسائے سارے صرحت تعدیر کہہ فرمائے ماشاءاللہ 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 نے چہرہ میرے نبیدہ ویکھیا نالے ویکھی جاندے نالے نظرہ دیمدر نظرہ ملا کے سوال کر دے میں نے جدو چہرہ تک کیا تو آنے سورتی رحمان ہے تصویر میرے پیر اگر زبان اجازت دے میرے مل کے پڑھ لینا سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر دی سورت رحمان ہے تصویر نانا بابا اوچے رہے جنہوں نے اوچے رہے میرے مارو ملی سلام نے فرمایا مزانی فقدرال حق جنہیں میں نووے کیا انہیں حق نووے کیا میرے نبی اعلان گر دنیا نی امی رات جمال الحق او لوگو مہ اللہ دے جمال دا آئے نام جنہیں رب نوو ویکھ نوو محمد نوو ویکھ لگے انہوں خدا نظر آ جان بائے مون بندہ بولے انہوں کوئی بندہ چپنا روے میرے نلم تکریر دی سورت رحمان ہے تصویر علم اللہ قرآن بات جناب جناب جی چادر دم در داخل ہوئے اللہ رب العالمین جناب جی قرآن مجید دم در جناب جی توجہ کرنا رب نے فرمیا جبریل جی رب جلیل رم مدینہ دی دھر دی تے نگاہ مار یا اللہ وید پیاں کی بیخ دا پیاں یا اللہ چادر ہے کہ پانچ تل لگت رب نے فرمیا قرآن نادل گر جبریل ویسلام قرآن لے کے آگے انہ میں یرید اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایدر ایدر ویکھو گوانڈیا نے ویکھو کیڑا بندہ پریشان بیٹھا ہے میں قرآن پڑھا لگیا دیکھ قرآن دی مثال ہیں جی بارش بارش وہ امتیاد نہیں کر دی بھی غریب دی کلی تے نہیں وسنا تے امیر تے محل تے وسنا جدو بارش وس دی غریب دی کلی تے بھی وس دی امیر دی کٹھی بنگلے تے بھی وس دی پھلان تے بھی وس دی اروڑی تے بھی وس دی پر جدو پھلان تے وس خوشبو پیدا اندی اروڑی تے تافن تے بدبو پیدا اند دائے ہون قرآن میں پڑھ نا ایمان والدہ ایمان کھل جائے گا اور ضرور سبحان اللہ بولے گا ہون میں نہیں کہنا بار 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 بھی تو اسی زمان لکھ تکلیف نہیں دینی اس باس تے سیکھ ساتھ میرے بانی وہ تو انہوں کچھ کوئے نہ کوئے ماشاء اللہ خالق کہنا قرآن مجید اندر میں یرید اللہ عجیبی بندے تھوڑے بولے یرید اللہ یرید اللہ اللہ یرید بانکم الگس آل البیر ویتاہر کم تطہیر خالق کہنا دنے قرآن بھی انمہ یرید اللہ لیوزی بانکم مرز مابوب اصاں ارادہ کر لیا رب دا ارادہ کی ومن ارادہ شیئن این یکول لہ خون فرمی اصاں ارادہ کر لیا سونے افتحاق کرندہ ارادہ کر لیا سونے ارادہ فرمائے یہاں پر تنمیم جو آئی و تعدیم تکثیر کے لیے آئی ہے فرمائے دنیا والوں میں ام نے اہلِ بیعت کو بھی پاک کر دیا ہے جو اپنا تعلق اہلِ بیعت سے جو لے گا خدا ان کو بھی معاف فرما اللہ ان کو بھی پاک فرما دے گا ان کو بھی معاف فرما دے گا چین کا تعلق واسطہ رشتہ ناتہ آرے پیٹ سے ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلو میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک آہلِ بیعت ہے جو صرف آہلِ بیعت کو پکڑ لے اور قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے جو صرف قرآن کو پکڑ لے اور آہلِ بیعت کا تامن چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے ارے پیڑا اس کا پار ہوگا جس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہوگا آہلِ بیعت کے ساتھ بھی ہوگا اگر کوئی بندہ قرآن کو چھوڑ کر کہے ہم آہلِ بیعت کو پکڑ دے سمجھ جاؤ یہ بھی بھٹک چکا ہے جو صرف قرآن سے پیار کرے اور کہے ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں آہلِ بیعت کو نہیں مانتے سمجھ جاؤ یہ بھی ہو گیا میں نے کہا اب کسوٹی بیان کر دی ہے لگا کر دیکھ لو کون پورا اترتا ہے سارے فرقوں میں نظر دھڑا کر دیکھ لیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک آہلِ سنت نظر آئے گا جو آہلِ بیعت کو بھی مانتا ہے قرآن کو بھی مانتا ہے میں آخری بات کر کے چونکہ میرا ٹائم اتنا تھا استقبالی خطبہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا جی تو چاہتا کہ یہاں پر حدیثوں کے امبار لگا دوں میرے پاس بوس ہوتا ہے جو پرچون کا مال نہیں تھوک کا مال ہے لیکن ملتا ہے پیر فرید کی چوکھٹ کو جھوم کر حضرات اللہ آلِ بیعت سے پیار کس نے نہیں کیا ابو بکر صدیق بھی پیار کرتے نظر آتے فاروق عاظم بھی پیار کرتے نظر آتے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا اختلاف ہے آلِ بیعت میں صحابہ کا بڑا اختلاف دا میں نے کہا کہاں لکھایا کیا میں نے کہاں تاریخ میں ہوں میں نے کہاں لانت پیج جو تاریخ پڑے گا گمراہ ہو جائے گا میں نے کہاں قرآن پڑھا کرو قرآن فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ کچھ ہی بولو ذرا گج کے بولو ذرا وَالَّذِينَ مَعَاهُ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ فرمائے ہو آپ اس میں تو بڑے نرم مزاج ہیں جناب ان کے اندر جو شدت پائی جاتی ہے وہ ان کی اپنے لیے نہیں وہ تو کافروں کے لیے پائی جاتی ہے بس آخری بات کی طرف چل رہا ہوں میں نے کہا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت تقسیم فرمارے حضرت سیدہ امام حسن اور حسین تشیف لائے فاروق عاظم اٹھ کر کھڑے ہوئے جب کھڑے ہوئے تو ان کے لیے چادر بھی بچھائی جاتی بیٹھایا بھی باقی جوانوں کو پانچ پانچ ہزار درم اور حسن اور حسین کی باری فرمایا دس دس ہزار درم دو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت بابا جان ہم نے جہاد بھی کیا حسن اور حسین گھر میں رہے ہمیں پانچ پانچ ہزار ان کو دس دس ہزار حضرت فاروق عاظم کے چہرے پر رنگت بدلی ہر میں خبرتار ان کی پرابری نہ کرنا آج یہ کہہ رہے ہو ان کو دس ہزار اور تمہیں پانچ ہزار ان کی پرابری کبھی نہ کرنا اگر ہمت ہے تو دکھاؤ حسین کی اپنی جیسی کائنات میں کسی کی اپنی ہو تو دکھاؤ حسین کے بابا علی جیسا کسی کا پاپ ہو تو دکھاؤ پرمیہ حسین کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی ہو تو دکھاؤ پرمیہ حسین کی نانے جیسا کائنات میں کسی کا نانہ ہو تو دکھاؤ ہے کوئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی کے پاس حضرت امان حسین پہنچے آپ نے پوچھا بتاؤ بیٹی کو وہاں بات تو نہیں کہنے کے ہاں چھوٹی سی بات ہو گئی تھی عبداللہ ابن عمر نے کچھ سوال کیا پرمیہ پھر عمر پاک نے کیا جواب دیا کہنے لگے انہوں نے کہا بیٹو ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے ان کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے ان کی امہ جیسی کائنات میں کسی کی امہ نہیں ہے ان کی نانی جیسا کسی کا نانہ نہیں ہے کہا بیٹے تم بھی خیال رکھنا عمر سراج الجنہ عمر جنت کا چراغ ہے عمر جنت کا بولیے زور سے بولیے اب میں بعد ختم کرنا جاتا ہوں میں ہم کہنے جاتے ہیں یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے کوئی بندہ خموش نہ رہے ہر بندے کی زبان بولے ہاتھ کھڑے گر کے بولنا ہے حسین باغ دی محبت تیرے دل جمدرے در جا کے بیہ جناب جی اتھانو جھنڈا بنا کے لیرہ کے میرے نہ لہنے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا دروں دیوار گنرے چہیدن یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے اگر آج کون حسین نے اس حسین دی بات کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علی 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 اید کر کے حسین اچھا ہے نالے چمیے نالے خوش بھولے دن سیاہ بارز کر دن سونیاں سارے نانے نواسیاں نال پیار کر دن تاڑا پیار بڑا جدا گانا ہے یا رسول اللہ دوسری چمدے بھی ہو خوشبو بھی لیندے ہو ہر میں میں چمدانی ہو خوشبو لیند میرے شہزاد حسن تی حسین دی خوشبو آیا ہزرات زی وقار ہم اس حسین کے غلام ہیں بات میری ختم ہوگی ہم اس حسین کے ہم حسین کے غلام جو حسین میدان کربلا میں پہنچ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا نماز ادا کرتا رہا سال سال جگہ جلسہ کر لینا بڑی گل نہیں ہندی جی شخصیت دا اسی ذکر کرتے پہ لینا عوض حسوہ حسنات رہ کے زندگی گزار بہت بڑی گل ایک بہت بڑی گل حضرات میں اینا لفظات اکتفا کرنا اور میں دعا کرنا اللہ تعالی اس محفل پاک اپنی بارگ ربوبیت اس قبول و مذہب فرمائے تو آڈے واسطے میرے واسطے ذریعہ نجات بڑھائی جنا دوستان قدمی سخنی درمی اس محفل پاک جی سال ریعہ اونا دے علمی عمر رجی رزقی برکتان عطا فرمائے ماشاء اللہ اللہ تعالی برکتان عطا فرمائے اسمائل صاحب اللہ تعالی برکتان عطا فرمائے واسطل اللہ اللہ